السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورکاتو تو دوستوں آج کی کلاس میں میں آپ سب کو بتانے والی ہوں کہ سیلانی کے جو کورسز ٹیکنگیٹس کے لانچ ہونے والے ہیں تو آپ اس کے لئے ریجسٹر کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہوگا گوگر میں یہاں آکے آپ سرچ کریں گے سیلانی فارمز کیونکہ اگر آپ ڈائلیکٹ سیلانی کی ویب سیٹ پر جائیں گے تو اس سے دھوڑنا بہت مشکل اس لئے آپ کو سرچ کرنا ہے سیلانی فارمز سیلانی فارمز سرچ کرنے کے بعد آپ کے بعد جو سب سے پہلے آ رہا ہوگا کورس ریجسٹریشن فارم سیلانی ویل فیر اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس اس طریقے سے کھلے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس اوپر لکھا ایک ایناؤنسمنٹ بھی آ رہی ہے ایمپورٹنٹ ایناؤنسمنٹ ٹیکنو کیڈز کورس اس آن لائن فار کیڈز آل اوور پاکستان یہ ایناؤنسمنٹ آپ سن سکتے ہیں اور یہ جو ٹیکنو کیڈز کا کورس ہے یہ آن لائن ہوگا فری ہوگا فری آف کوسٹ ہے فول کلاس سے ایٹ کلاس کے بچوں کے لیے ہیں بچیاں بھی کر سکتی ہیں آن لائن اور چلیں اب ہم اس کے ریجسٹریشن فارم کیسے فیل کریں گے تو نیت جائیں گے آپ اپنی ہاں پہ آکے سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آپ اپنا سیلیکٹ کورس کریں گے سیلیکٹ کورس ہے یہاں پہ کورس ہے نہیں تو آپ کیا کریں گے کہ آپ ٹیکنو کیڈز یہاں پہ لکھ دیں گے آپ خود لکھیں گے آپ پہ ٹیکنو کیڈز کیونکہ یہاں پہ جو ہے جو آپ ڈاؤن میں کورسز نہیں آرے اس کے بعد آپ اپنا نام لکھیں گے فل نیم پھر فادر نیم پھر ای میل فون سی این آئی سی اگر آپ کا نہیں ہے زاہر سی بات ہے آپ کا ایسی نائیسی نہیں ہوگا تو آپ اپنے ہاں پہ بے فارم نمبر لکھیں گے اس کے بعد اور ایمیل آپ کو وہاں پہ اوپر ایسی لکھنی ہے جو چھل رہی ہو تاکہ اس میں ویریفکیشن کوڈ یا جو بھی آپ کے بعد انفرمیشن آئے وہ آپ کی ہی ایمیل پر آئے اس کے بعد فادر سی نائیسی آپشنل ہے تو ڈالنا ضروری نہیں ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹ آف ورڈ ڈالیں گے بلکل صحیح ڈیٹ آف ورڈ ڈالنی ہے اس کے بعد جینجر سیلیکٹ کرنا ہے پھر ایڈریس ڈالنا ہے بلکل صحیح پھر آپ کی لاسٹ کولیفکیشن کیا ہے یہاں سے آپ ڈال سکتے ہیں فائیب سے ایٹ گریڈ ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی بات ہے اگر ہے تو آپ ڈال دیں اگر نہیں ہے تو نو کر دیں اس کے بعد آپ کو اپنی ہی پکچر ڈالنی ہے بلکل کلیئر پکچر ہو ایسا نہیں کہ کوئی پوز ہو آپ کا اس پکچر میں آپ کو بلکل سمپل کلیئر پکچر ڈالنی ہے اپنی اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں آپ کچھ انسرکشن بھی دیوی ہیں ویٹ وائٹ اور بلو بیگراؤن یہ اتنا ضروری نہیں ہے بیگراؤن کا کچھ بھی ہو سکتا ہے بس پکچر آکے کلیئر ہونی چاہیے پھر فائل سائز بھی اتنا ضروری نہیں ہے باقی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ آپ پڑھ لیے گا پھر اس کے بعد آپ ڈائریک سبمٹ دبائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ بلکل باقاعدہ آ جائے گا آپ اس کو پرنٹ کروا سکتے ہیں یا اپنے موبائل میں اس کی پکچر بھی کھیچ کے رکھ سکتے ہیں یہاں ڈاؤن لوڈ آئی ڈی کارڈ میں جائیں اپنے سی این آئی سی ڈالیں آپ کا جو بے فارم ہے آپ وہاں پہ یہ ڈالیں گے اور آپ کے پاس جو ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ آ جائے گا اس کے بعد اپنے آپ ریزل وغیرہ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کے پیپر ہوں گے یا آپ کا جو انٹری ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کے یہاں پہ ریزل بھی شو ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم لوگوں نے ریجسٹریشن کرنا سیکھے اگر آپ کو کوئی بھی کشن ہو تو آپ لوگ کمنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں آج کی لیتنا ہی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ